کیونکہ طالبان ٹیک اور کے بعد بھی میں کہتا ہوں کہ ان کے بہتر پوزیشن ہے اندوستان کا پاکستان کیوں نہیں کر پا تھا چائنہ کے ساتھ سر ابھی فلڈ آیا ہوا ہے سب سے کم اگر ہمیں ایڈ آیا ہے یا آپ جو بھی کر دیں سر وہ چائنہ سے آیا ہے سب سے زیادہ ہمیں ٹرکی نے یو اے یی نے اور یو ایس اے نے ہمیں ہیلٹ کی اور ایون فرانس نے کیا سر ہمیں ایکچولی انڈیا بھی کرتا ہم ایمبیسٹر دیتے تو انڈیا بھی کرتا لیکن وہ اپنے خود نہیں در جائے ہنس سواگت آپ کا ہمارے چینل پر ایک اور لیٹسٹ ویڈیو میں دوستو پاکستانی میڈیا میں آپ بھارت اور پاکستان کے رشتوں کو لے کر کپ ہی ترہ کی چرچہ سنتے ہو لیکن اب جس طرح پاکستان آئے دن ڈیپولٹ کے قریب ہوتا ہوا جا رہا ہے تو پاکستان کو آخر کار بھارت کی یاد آنے لگی ہے اور جس طرح سے اب پاکستان میں خاص کر عمران خان نے جو بھارت کے ساتھ ٹریڈ بند کرنے کا فیصلہ کیا تھا وہ پاکستان کے لیے سب سے زیادہ گاتک ثابت ہوا تھا وہیں دوسری طرف بھارت افغانستان کے ساتھ جو پہلے افغانستان میں ایک سرکار طالبان کے آنے سے پہلے جو سرکار تھی اس کے ساتھ بھی بھارت کے اچھے رشتے تھے اور بھارت نے جس طرح سے افغان لوگوں کی مدد کے لیے وہاں پر کافی زیادہ پیسہ خرچ کیا اور وہیں دوسری طرف ابھی جو طالبان کی سرکار آئی تھی اس کے باوجود بھی افغان لوگوں کی بھارت نے دل کھول کر مدد کی تھی تو دیکھیں دوستو پاکستانی میڈیا کس طرح سے کہہ رہا ہے کہ بھارت نے چاہے ہمیسے ہی اپنے پروسی دیسوں کی نیپال بنگلہ دیس پوٹان اور افغانستان کی ہمیسے دل کھول کر مدد کی ہے لیکن اب جس طرح سے پاکستان میں اب ایک باڑ کس تیتی بنی ہوئی ہے اس میں چائنہ کے دو دوستی کا پاکستانی میڈیا آئے دن گانا گانا گاتا رہتا ہے تو اس کے بعد اب اس کی بلکل ہوا نکل چکی اور جس طرح چائنیز سب سے کم مدد کر کر وہاں سے باہر پیچھے کھینچ گئے ہیں تو پاکستانی میڈیا دیکھے کس طرح اس کہہ رہا ہے کہ اگر ہم نے بھارت کے ساتھ دوست منی نہیں پالی ہوتی تو آج بھارت اسی طرح ہماری بھی دل کھول کر مدد کرتا اب بھی ہمیں اسے سبق لے لینا چاہیے کیونکہ بھارت کے ساتھ جلد سے جلد ہمیں رشتے اچھے کر لینے چاہیے اور یہ جو آنتقوات ہے اسے ہمیں جلد سے جلد سمیٹھنا چاہیے تاکہ بھارت کے ساتھ اچھے رشتے ہوں گے تو پاکستانی لوگوں کے بوشے کچھ صدر سکے تو چلیے دوستو اسے پر ہم آپ کو ایک بہت بڑی اور مجھے دار ویڈیو دکھاتے ہیں ویڈیو کو لائک کیجئے گا پلیس ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے گا چلیے دوستو کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ جائے ہند ہم اپنے انٹرسٹ میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا سوٹ کرتا ہے اور اس کے مطابق ہم ریلیشنشپ بناتے ہیں کیونکہ چائنا کو بنگلہ دیش کیوں اینائے کرے بنگلہ دیش کا تو یہی ہوگا کمال کہ دونوں کو بیلنس کرے اور اپنے بیسٹ انٹرسٹ میں یہ ریلیشنشپ ڈیویلپ کرے لیکن انڈیا کے ساتھ ان کی ڈیپینڈنس یا ریلیشنشپ زیادہ ہی ہوگا ہمیشہ میرے خیال سے مطلب ان فیوچر آپ کیا چیز دیکھ رہے ہیں کہ مطلب کیونکہ ایک کلیش تو چل رہا ہے چین کا اور ہندوستان کا آپس میں ٹھیک ہے امریکہ آتا ہے ابھی جس طریقے سے ہم نے تائیوان میں دیکھا اور ننسی پلوسی نے وزٹ کیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے شپ کیریرز بیجے اور یہ سارا کچھ ایک چیز ابھی بھی چل رہی ہے کوئی ختم نہیں ہوئی تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ہندوستان مطلب ان کو مائنڈ میں رکھ کے اور جو پڑوس کے ممالک ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو سٹرانگ کر اور ساتھ ساتھ میں اپنی جو ڈپلمیسی بھی چلا رہا ہے اور ساتھ ساتھ میں اپنی ملٹری کو بھی آہ سٹرانگ کر رہا ہے جس طرح بھی ہم نے آہ ان کا اینس ویکراند دیکھا جو شپ پہلا آہ یا پتہ نہیں دوسرا شپ کیریر ہے جو نیوی کو کمیشن ہوا ہے ابھی کچھ دن پہ جی آہی تنگ آپ نے بالکل صحیح ڈسکرائب کی ہے انڈیا کو جس طرح مجھے سمجھا رہی ہے کہ ریالزم ہی کے بنیاد پہ ریلیشنشپ ہوتے ہیں جب ایک ملک سٹرانگ ہوتا ہے آہ تو اس کی بات دنیا میں زیادہ مانی جاتی ہے سمجھ آگئی ہے ان کو اور الزام لگایا جاتا ہے کہ مہاتمہ گاندھی اور نہرو وہ اول سکول تھا کہ ایک ایک نئی دنیا بنے گی جس میں آہ کیا کہتے ہیں آئیڈیلزم کی بنیاد پہ ریلیشنشپ ہوں گے I think the Indians have concluded it doesn't work India has to be strong militarily and develop economically ان دونوں models ان دونوں objectives پہ وہ کام کر رہے ہیں اور آہ ٹھیک ہے اس پہ انڈیا کا خرچہ بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے آرممنٹ کی پرچیز پہ اور پروڈیکشن پہ. But what can you do? اتنا بڑا ملک جو ہے وہ اپنے سٹیچر کو منانے کے لیے ایک credible defense کی بات بھی تو کرنا چاہتا ہے نا. جیسی دنیا ہے ویسے ہی انڈیا بھی محل ہوگا اور ہونا چاہیے. That's what international relations is all about. کیوں جی? right. اچھا صرف اگر ہم پاکستان کے perspective سے حالات کو دیکھیں پاکستان کیوں نہیں کر پاتا? اپنے پڑوز کے ممالک ہیں ٹھیک ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ اندوستان کے افغانستان کے ساتھ ایسے تعلقات ہیں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ at least پاکستان سے بہتر تعلقات ہے افغانستان اور انڈیا کے بیچ میں اس وقت بھی. کیونکہ طالبان take work کے بعد بھی میں کہتا ہوں کہ ان کے بہتر position ہے اندوستان کا. پاکستان کیوں نہیں کر پاتا ہے. چائنہ کے ساتھ سر ابھی فلڈ آیا ہوا ہے. آہ سب سے کم اگر ہمیں ایرڈ آیا ہے یا آپ جو بھی کر دیں سر وہ چائنہ سے آیا ہے. سب سے زیادہ ہمیں ترکی نے یو اے ی نے اور یو ایسے نے ہمیں ہیلٹ کی اور ایون فرانس نے کیا سر ہمیں. ایکچولی انڈیا بھی کرتا. ایمیسٹر نکالنے کے لیے مطلب مظاہرے کر رہے تھے یہاں پہ. میں وہی کہہ رہا ہوں. سب. اگر آپ چانس دیتے تو انڈیا بھی کرتا. لیکن وہ اپنے خود ہی دروازے نے اور یو ایسے نے ہمیں ہیلٹ کی اور ایون فرانس نے کیا سر ہمیں. ایکچولی انڈیا بھی کرتا. ایمیسٹر نکالنے کے لیے مطلب مظاہرے کر رہے تھے یہاں پہ. میں وہی کہہ رہا ہوں. سب. اگر آپ چانس دیتے تو انڈیا بھی کرتا. لیکن وہ اپنے خود ہی دروازے بند کر دی ہیں. لہٰذا انڈیا cannot be blamed for anything. ایک بات ہے. چائنہ کا میں چاہتا تھا آپ سے کوئی آپ جیسے جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں نا وہی کہیں. کیونکہ میں نے پوری لسٹ خود بھی پڑی ہے. اور چائنہ کی طرف سے اتنا بڑا ملک ہے. دنیا کی اتنی بڑی ایکانوی ہیں. ان حالات میں بھی جو ان کی طرف سے help آئی ہے. پتہ نہیں پچیس ہزار ٹینٹ آئے ہیں یا کیا اس قسم کی کوئی چیز آئی ہے. it's nothing. تو پاکستان کس کے اوپر اتنا depend کر رہا ہے. طرح مجھے سمجھا دیں آپ. میں تو اسلام آباد میں نینہ رہتا. بلکل. اور میرے پہ الزام ہی لگاتے رہتے ہیں. یار یہ بڑا critical ہے. یہ ہے وہ ہے. بگر جب مجھے analysis کرنا پڑتا ہے تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھی ہوں گی نا. انگراؤنڈ موجود ہے. چائنہ کی گود میں جا کے بیٹھ گئے ہو مبارک ہو. ملا کیا آپ کو پچیس ہزار ٹینٹ جبکہ پانچ کروڑ پاکستانی جو ہے وہ بے گھا رہے ہیں. تو proportion دیکھیں نا کیا ہے. چانہ کی طرف سے کوئی ایسی مدد نہیں آئی جو ایک گریٹ پاور کی طرف سے آنی چاہیے. اب نہیں آئی. پہلے بھی کبھی نہیں آئی. یہ پتہ نہیں کیا ہے. لیکن سر لیکن لیکن یہ سر یہ مسئلہ کیا پھر ہوتا ہے کہ ہم آہ آج بھی آہ عمران خان صاحب کڑے ہو کے امریکہ کو گالیاں دیتے اور ویسے بھی ہمارے ہاں ایک فیشن کے طور پہ بھی ہوتا ہے کہ امریکہ کو گالی دو. اسرائیل کو گالی دو. ہندوستان کو گالی دو. تو شاید آپ کا جو آہ جسے کہتے ہیں کہ آپ کا جو آہ رینکنگ ہے جیسے آپ ہو جائے گی. آپ کی جو وہ نمبر زیادہ بڑھ جائیں گے. ایک پاکستان کی. امریکہ میں کہتا ہوں کہ ہمیں انہوں نے بہت پہلے بھی بہت زیادہ ایڈ دیا ہے. اور اس وقت بھی وہ لگے ہوئے اور مسلسل ہمیں ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں سر. 47 کے بعد جس ملک نے پاکستان کو سب سے زیادہ پرموٹ کی ہے. آئیڈیولوجکلی. وہ چاہتے تھے کہ پاکستان ایک کامیاب کیپٹلس ملک بنے اور انڈیا جو کہ سوویٹ یون کی طرف جھکرا تھا. یعنی وہ سینٹرل پلیننگ اور ہیوی انڈسٹری یہ وہ اس کی کمپیریزن میں پاکستان چھوٹ ڈو مچ پیٹر. یہ اس زمانے کی بات ہے. وہ بھی ہم نے ستیاناز کر دیا. سکسٹی فائیب وار کر کے اور یہ اور وہ. پاکستان کا پرابلم میرے خیال یہ ہی ہے کہ یہ کوئی سائیکولوجی بن چکی ہوئی ہے. کیا کہنا چاہیے پاکستانی مائنڈ سیٹ ہے. ہماری رولنگ کلاس کا. کہ اگر ہم ہندوستان سے ٹکر نہ لیں گے تو کیا پاکستان شاید کا مطلب ہی ختم ہو جاتا ہے. پاکستان کا مطلب کیا. لا الہ الا اللہ. اسی نعرے پہ تو انہوں نے یہ ملک لیا ہے. جی. اور اس نعرے سے لوگوں کے پیٹ تو نہیں نہ بھرتے. انہیں نوکرییں تو نہیں نہ ملتی. اب کنکریٹ جو کام ہے وہ تو بنگلہ دیش کر رہا ہے. ان کو دیکھیں اتنی بڑی مارکٹ مل گئی ہے انڈیا میں. بلکہ. اور میں نے پوری دیکھے تین چار ریورز کے اوپر ان کے جو ایم او یو سائن ہوئے ہیں. بلکہ. انہوں نے بھی کچھ انڈیا کی ریکوائرمنٹس کو پورا کر رہا ہے. مثلا فینسنگ کی ہے. بلکہ کہ روہنگہ. آسام میں وہ کہتے ہیں کہ آسام میں جو مطلب انسرجنسی تھی اس میں بڑا ہیلپ کیا ہے ہندوستان کو مگنے دیشن. جی. بالکل. اور انہوں نے روہنگہ پہلے آ جاتے تھے ہندوستان میں. اس پہ بھی انہوں نے روک لگا دی ہے. تو انڈیا نے بھی اپنے جو چیزیں ان سے پوری کروائی ہیں. دونوں طرف آہ وہ ہو رہا ہے نا. اپنے اپنا پاکستان کے پاس بھی یہی چوئیس ہے انڈیا کے ساتھ گی و ان ٹیک کریں. لیکن if پاکستان closes its own doors تو کوئی تو کچھ نہیں نہ کر سکتا. لیکن میری ہمیشہ سے میں کہہ رہا ہوں دیکھو نا یہ اس موقع پہ سب سے بڑا ہمیں سپورٹ چائنا سے آنی چاہیے. تو جیسے جتنی ان کی بڑی ایکانومی ہے جتنا ان کا وہ اکنومک کلاوت ہے. بلکہ. nothing of the sort has happened. اب بھی اگر پاکستان اسی رٹ پہ لگا ہوا ہے تو you cannot be blamed and I cannot be blamed. یہ تو وہی لوگ ہیں جو یہ decision making body کا اس ہے جو یہ کر رہے ہیں. میرے حال سے یہ سارا لوٹ جو ہے نا پاکستان کی تباہی کی طرف یہ جا رہے ہیں سب. کیونکہ جہاں پہ پاکستان کے best interest کی بات ہوتی ہے اس کے خلاف یہ ساری عرکتیں کرتے ہیں. لیکن اس 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 موقع پہ آپ دیکھ لیں مدد کیسی آئی ہے. کس نے قیاد کی ہے. اور کیونکہ آپ نے بتا دی ہے مجھے. میں I was hoping کہ آپ اس کا ذکر کریں گے. میں نے بھی پڑا تھا and I was shocked. کہ سر بالکل یہ ہی ہوا ہے اور اب تھوڑا سا لوگ جو ہے نا پہلے شاید آج سے چھار پانچ سال پہلے سی بات نہیں کرتے تھے لیکن اب لوگ کہتے ہیں آہ پاکستان میں میں مدد خیبر فختن خواہ تو دیکھا ہوا دوستو کی اس طرح سے پاکستان میں آج پاکستانیوں کو آج اب بارت کی بلکل یاد آنے لگی ہے زور کاس کر عمران خان نے پہلے تو جوس جوس میں فیصلہ لے لیا تھا کہ بارت کے ساتھ ہم ٹریڈ بن کر رہے ہیں لیکن اس کا بارت کو کوئی زیادہ نقصان نہیں اٹھانا پڑا کیونکہ بارت جو چیزیں پاکستان کو بیٹھتا تھا ہوئے آج بھی دوبائی کے راستے پاکستان پہنچ رہی ہے لیکن پاکستانیوں کو ان کے ڈبل دام چکانے پڑ رہے ہیں کیونکہ پہلے سیدھا امرت سے بورڈر پار پاکستان میں ویسمان چلا جاتا تھا لیکن آج اتنا گھوم کر آتا ہے تو پاکستانیوں کے لیے کافی مہنگا ہوتا ہے تو اب پاکستانیوں کو آئے دن بلکل بارت کی یاد ستا رہی ہے اور اب آنے والے دنوں میں پاکستان ہو سکتا ہے کہ بارت کے سامنے اور بھی بوری طرح لیٹھنے کو تیار ہو جائے تو دوستو ہم آپ کے لیے پاکستانی میڈیا کی ایک سے ایک بڑی اور لیٹسٹ ویڈیو لے کر آتے رہیں گے آپ ہمارے ساتھ جوڑے رہیے گا پلیس ہمارے چینلل سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا کومنٹ میں اپنی پرتی کے لیے دینا بلکل مت بھولیے گا ملتے ہیں انگلے ویڈیو میں تب تک جائے ہند بندے ماترم